ہلو گائز آپ کا سفاقت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ آپ کیری مینٹی جیسے آپ کا فیس کیم کیسے موبائل سے کر سکتے ہیں اور یا پھر فنڈنگ اور اوپر کا بینر موبائل سے کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ کے پاس زبردست ایجیوی والا پی سی نہیں ہے پھر بھی آپ موبائل سے لائپ سٹریم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہلپول رہے گا تو ویڈیو کو آگے تک دیکھتے رہیے اس کے لیے آپ کو صرف ایک اپ ڈاؤنلڈ کرنے کی ضرورت ہے جس کا نام ہے سٹریم لیپس تو یہاں پہ سب سے ضرور بات جو ہوتی ہے کہ اگر آپ موبائل سے لائپ سٹریم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی 720p یا پھر 1080p میں تو آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن کا سپیڈ کم سے کم 1 mbps تو ہونا ہی چاہیے تو اگر آپ اس اپ کو پہلی بار یوز کرتے ہیں تو آپ کا موبائل میں شاید کچھ دکت آ سکتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں نمبر وائز آپ کا ڈاؤٹ کلیر کر دوں گا تو آپ کا جو لائپ سٹریم ہونے والا ہے ہوا آپ دو اورینٹیشن میں کر سکتے ہیں پورٹریٹ یا پھر لینڈسکپ تو میں یہاں پہ ایڈیٹر میں آپ کو ویزرز ایڈ کر کے دکھا رہا ہوں جیسے کہ آپ فیس کیم کر سکتے ہیں ٹاپ ڈونیٹرز کے نام دکھا سکتے ہیں سب گولز دکھا سکتے ہیں پی ٹی ایم کا جو آپ کا نمبر ہوتا ہے وہ دکھا سکتے ہیں کتنے لائیو ہے وہ دکھا سکتے ہیں میں یہاں پہ ایونٹ لیٹس ایٹ کر رہا ہوں جس کے آپ کے لائپ سٹریم میں کب شروع ہویا آگلا لائپ سٹریم کب ہے یہاں پہ دکھ سکتا ہے اور یہ جو چیٹ باکس ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ چیٹ میں آئیں گے وہ آپ سب کو دکھا جائے گا تو یہ چیٹ باکس کو میں سب سے اوپر رکھتا ہوں ڈونیشن کو میں تھرڈ میں رکھتا ہوں اور ایلرڈ باکس کو میں سیکنڈ میں رکھتا ہوں تو یہاں سے پلاس کر کے آپ یہاں سے کوئی بھی ٹیکسٹ یہاں سے دے سکتے ہیں جس کو آپ کے سکرین کے اوپر لائپ سٹریمیگ کے سامانے دیکھ جائے گا تو آپ اس ٹیکسٹ کو جیسے بھی کر سکتے ہیں کسٹمائز ہو سکتا ہے تو آپ یہاں سے کلرز چوز کر سکتے ہیں ٹیکسٹ یا پھر فونٹ چوز کر سکتے ہیں کر کے اس جو ٹیکسٹ ہے اس کو زوم کر کے آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے لائف سٹیم کے سماعے اس کین پہ اسی جگہ پہ دیکھ جائے گا تو یہاں پہ میں اپنے ٹیکسٹ کے کلر کو چینج کر لیتا ہوں تو یہاں پہ شاید سے کلر کو چینج کر کے میں یہاں پہ گرین رکھ لیتا ہوں یہاں پہ میں یلو رکھ لیتا ہوں اپنے جو ٹیکسٹ ہے اس کو میں یلو رکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر اس کو فکس کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ پہ یہ فکس بھی ہو جاتا ہے یہ موف نہیں کرے گا تو میں یہاں پہ موف کر لیتا ہوں تو اس پلس بٹن پہ کلک کرنے کر یہاں پہ میں ایک ایمیج لے لیتا ہوں تو آپ یہاں سے ایمیج لے سکتے ہیں آپ کے گیلری سے یا پھر یہ سٹریم لیپ کے اپنے گیلری سے تو میں نے ابھی یہاں پہ فیس کیم کا بارڈر سیلٹ کر لیا ہے تو اگر میں اپنا فیس کیم آن کر کے کھیلتا ہوں تو میرا یہ فیس کا ویڈیو ہے یہ سامنے کے یہاں پہ دیکھ جائے گا تو ابھی کچھ اور ایمیج لے لیتے ہیں سٹریم لیپس کے لائبریری سے تو میں ابھی یہاں پہ ٹاپ ڈیونٹر کا نام کا جو پلیس ہے وہ یہاں سے سیلٹ کر لیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں جو سپانسر کرے گا وہ اس کا نام یہاں پہ شو کر جائے گا تو یہ جو الارٹ باکس دیکھ رہے ہیں ڈائیں طرف وہ ہے کہ جب بھی کچھ سبسکرائب کرتا ہے اور یا پھر کچھ پی پیل سے ڈونٹر کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کے الارٹ باکس میں نام آ جائے گا تو یہاں سے آپ اپنے سبسکرائبرز گول یا پھر فالوارز گول کو بھی سیلٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا سبسکرائبرز کا گول ہے اگر آپ کے پاس 90 کے سبسکرائبرز ہے اور آپ کو 1 لاکھ سبسکرائبرز چاہیے تو یہاں پہ آپ اپنے فالوارز گول کو سیلٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ بھی شو کرنا ہے میں نے یہاں پہ ایک باکس لے لیا ہے اس کے اندر میں اپنے فالوارز گول کے جو کاؤنٹ ہے اس کے اندر میں ڈال دے رہا ہوں تو اگر آپ اس کے پیچھے لگا دیں گے اور جو باکس ہے اس کو سب کے سامنے رکھیں گے تو آپ کا فالوارز گول کا جو کاؤنٹ ہے وہ باکس کے اندر ازیلی دیکھ جائے گا تو میں جو باکس لے رہا ہوں تو وہ سیم پیٹن کے ہونے چاہیے اس لئے میں سبھی سیم پیٹن کے باکس لے رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر سب باکس کے کلر گرین کلر میں ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک ٹاپ ہیڈنگ ٹیمپلیٹ چوز کر لیا ہے بائلٹ کلر کا تو آپ چاہتے ہیں تو آپ کچھ بھی سیلٹ کر سکتے ہیں یہ شاید یہاں پہ اپروپریئر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا کلر کچھ الگ ہے یہ دیکھنے میں کچھ الگ دیکھ رہا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو سیم کلر کا ایک ٹیمپلیک یوز کر سکتے ہیں وہ دیکھنے میں کچھ اچھا لگ جائے گا تو لائپ سٹریم کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک دم نیچے کی طرف ڈائیں طرف جو آپ کا ہارٹ سپورٹ کا یا پھر سٹریمنگ کا جو لوگو ہیں اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کا ایک آپشن آ جائے گا کی سٹریم لیب ویل سٹارٹ کیپچرنگ ایبریتنگ آن دا سکرین تو یہاں پہ سٹارٹ ناؤ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ سویچ کیمرہ کر سکتے ہیں کیا آپ کا بیک کیمرہ کر سکتے ہیں یا پھر فرانٹ کیمرہ کر سکتے ہیں تو آپ کا جو سٹریم ہے وہ اچھے سے کام کر رہا ہے کی نہیں وہ دیکھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ بار بار نہیں کھلنے کی ضرورت ہے کھلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی دوسرے فون کو لے سکتے ہیں اور ان پہ آپ کا سٹریم چلا کے دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے کام کر رہا ہے یا پھر نہیں اگر اچھے سے کام نہ کرتا ہے تو آپ کو یہاں سے سٹریم کو پاؤز کرنا ہے اور بیک کے بعد یہاں سے ایڈٹ کر لینا ہے